موسیقی راج سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہی ہمارے ساتھ مشہور کاسٹنگ ڈائیٹر مکیش چھابڑا تم لوگوں کے ساتھ سوئتی اور میں لوگوں کو سلاتا ہوں ہماری چیندگی کا اکھے مقصد بدلہ موکیش چھابڑا یوہ کاسٹنگ ڈائریکٹر موکیش چھابڑا کا جانی دلی میں ہوا بچپن سے ہی فلموں میں ایکٹنگ کا شوق رکھنے والے موکیش چھابڑا اب تک سو فلموں میں کاسٹنگ کر چکے ہیں ایکٹنگ ورکشاپ ڈائریکٹر اور ایکٹر موکیش چھابڑا نے انوراک کشب کے لیے گینگ ساپاسپور ابھیشیک کپور کی کائپ بوچھے اور وشال بھاردواج کی ہیدر کی کاسٹنگ کے لیے خوب واہ واہی لوٹی کونسا ایکٹر کونسا رول کرے گا یہ تائے کرنے والے موکیش چھابڑا کا نام جن کچھ اور کمال کی فلموں کے ساتھ جڑا ہے وہ ہیں راک سٹار اگلی جیتیوں کے گاؤں ہے کیا جس کوئے میں ہم گرے ہیں اس کوئے میں نہ ہو ہے چننے ایکسپریس کیوں آیاں میرے باس ایسا لگ رہے کہ میں ہوں ہی نہیں ہوں جیسے کوئی فلم چل رہی اور میں دیکھ رہی ہائیوے دنیا مجھے ڈی ڈے اور بومبے ویلگن موکیش چھابڑا نے آج مومبئی میں اپنے نام سے ہی اپنا کاسٹنگ سٹوڈیو کھول رکھا ہے جہاں ہر پل نئے اور اُبھرتے ابھی نیتاؤں کا جم گھٹ لگا رہتا ہے موکیش چھابڑا میں پرتبھاؤں کو پہچاننے اور نکھارنے کا ایک ایسا ہونر ہے جو انہیں ہمیشہ ڈیمانڈ میں رکھتا ہے ڈلی کے راشتری ایناٹی ویدیالے کی ٹائی کمپنی سے لمبا جڑاؤ رکھنے والے موکیش ٹری رام سینٹر فور پرفارمنگ آرٹ سے بھی پرشکشت ہیں صبحہوں سے ساؤں میں اور روچیوں میں وششت موکیش چھابڑا نے راج سبھا ٹی وی کے ساتھ ملاقات میں اپنے اس پیشے کے بارے میں کھل کر باتیں کی جس کا ذکر عام طور پر نہیں ہوتا بہت بہت سواغت ہے موکیش مجھے بتائیے کہ کاسٹنگ ڈیریکٹر یہ ایک پروفیشن ابھی حال کے برسوں میں کچھ زیادہ سنا جانے لگا جبکہ جو ٹریڈیشنلی جو فلمیں اپنے آپ بنتی رہیں ان میں ایک بہت دیسی اپروچ کے ساتھ کاسٹنگ بھی کی جاتی تھی شاید ویدیش میں یہ ایک بہت امانہ ہوا پروفیشن ہوگا ہے لیکن اپنے آن آپ کیا مانتے ہیں کہ کاسٹنگ ڈیریکٹر جیسی چیز کی ضرورت اور اب اس کی ایک طرح سے بلکل inevitable ہو گیا ہے وہ کاسٹنگ ڈیریکٹر کیا آپ پیچھے نظر ڈال کر اپنے پروفیشن کو دیکھتے ہیں تو کیا جرنی دکھائی دیتی ہے اسان بھائی سب سے پہلی بات تو جیسے آپ نے کہا کہ کاسٹنگ ڈیریکٹر جو ہے وہ کچھ سالوں میں ہندوستان کے اندر اتنا پریشت ہوا ہے مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ کاسٹنگ ایک ایسا پروفیشن ہے جس کو ہماری فلم اندرسٹری کے لوگوں اتنا سیریسلی نہیں سوچ رہے ہیں کیونکہ جس طرح کی فلمیں بن رہے ہیں جس طرح کالاکار جو ہے ہندوستان کے ہر کونے میں اتنا ٹیلنٹ بھرا ہو ہے ان کو یہاں پہنچانے کے لئے کو جی ویکتی جو تھا مجھے لگتا ہے وہ تھا نہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے ہمیشہ کمپورٹیبول رہتے تھے کہ رائٹ میں کونا آپ کا دوست کونا ہے چار دوست کونا ہے جنہوں نے پہلے کام کیا تو ان لوگوں کے ساتھ ہی آپ اس طرح کا کام کر دیتے تھے جب مجھے لگا کہ جب میں نے اپنی جنری شروع کری ڈلی سے تو اس کے بعد جب میں بامبائی آیا تو مجھے لگا یہ ایسا پروفیشن ہے جنہوں کو لوگ سیریسلی نہیں لے رہے ہیں تو میں نے بہت چھوٹی چھوٹی کاسٹنگ کرنا شروع کیا پھر میں نے ریلائز کی بہت سارا ایسا ٹیلنٹ ہے جن کو اچھے دیریکٹر تک پہنچانا چاہیے کیونکہ ایسے کچھ فلمیں کرنا ہیں جو بہت اچھی فلمیں بناتے ہیں جو آج کل جس طرح کا سینیما چلتا ہے اچھی ایکٹنگ اچھا کنٹین اچھی پرفارمنز لکھنے کے لئے تیار ہیں تو اس وقت میں نے اس جواب کو چنا اور اتنی شدت سے کیا کہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آپ نے کہا کہ آپ نے اپنی جنری ڈلی سے شروع کی ہمارے دیکھنے والے شاہد یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا کاسٹنگ ڈائریکٹر آپ نے دلی سے جنری شروع کی ہوگی جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کاسٹنگ ڈائریکٹر نام کی چیز کے لئے نہ تو کوئی ٹریننگ ہے نہ کوئی انوارنمنٹ ہے نہ کوئی اسی طرح کا کوئی کریئر پروسپیکٹ یہ ہو سکتا ہے ایسا کوئی بھی نہیں کہتا تو یہ جنری شروع ہوئی ہوگی وہ کس طرح کی ہوگی کس طرح کے پریوار میں آپ کا جنم ہوا اگر اس کے چی طور پر ہم نظر ڈالیں آپ کی شروعاتی زندگی پر جس سے ہوتے ہوئے مومبئی پہنچنے کے بعد آپ کاسٹنگ کے کاروبار میں اترے اور نہ صرف اترے بلکہ آج تو آپ شہرت کی بلندیوں پر رہیں آپ مجھے اس جنری ملے آرہے ہیں جس جنری کو آپ میشہ بولتے ہوئے میشہ ایسا لگتا ہے کہ سب سے بہترین دن بھی ہوتے ہیں سب سے دھوکھت بھرے دن بھی ہوتے ہیں آپ کے زندگی کے جو سرگل کرتے ہو جاتا ہے میں دلی میں ایک بہت ہی میڈا گلاس سیمبلی اس سے بیلونگ کرتا ہوں میرے جو پیتا جی ہیں انہوں نے سرکاری نوکری کیا ہے کم سے کم چالیس سال کے آس پاس وہ گورمنٹ و انڈیا پریس میں ایک چھوٹی سی پوش میں تھے اور میری ماں میرے بھائی پہن ہم نے چھوٹے بہت ہی میڈا گلاس سیمبلی سے بیلونگ کرتے تھے تو جب میرے پیتا جی کو پتا لگا کہ مجھے تھیٹر میں اس طرح کا بہت روزان ہے تو میں جب چودہ سال کا تھا تو میں نے ایک راشتے ناٹے ویدہلے کے بچوں کے سامنہ تھیٹر ورکشپ ہوتی ہے تو میں نے خود ایزا سٹوڈنٹ وہ ورکشپ پارٹیسپٹ کیا تھا تو وہاں سے یہ جنیے سے شروع ہوئے کہ مجھے وہ تھیٹر کا جو پورا کا پورا سسٹم ہے اس کے ساتھ میرا تالمیل ایسا بیٹھا کہ میں نے اس پندرہ سال کے لئے عمر سے آج تک اس کو نہیں چھوڑا پھر اس کے بعد میں نے شیرام سینٹر میں ایک ڈپلومہ کیا کیونکہ مجھے انسٹی کے اندر جو کمپنی ہے ٹی آئے اس پہ نوکری چاہیے تھے اس نوکری کا مینیمم کولیفیکیشن تھا کہ آپ کو ایک تو رجیشن بہت ضروری ہے آپ کے زندگے میں اور آپ آپ نے کہیں نہ کسی کسی ایک انسٹیٹوٹ سے کچھ ایک کورس کیا ہو جسے آپ کا ایک ریکوائرمنٹ فیل ہوتا ہو آپ کی جوپ کے لئے تو میں نے وہ کمپلیٹ کیا اس کے بعد میں نے اسی کمپنی میں جوپ کیا بچوں کے ساتھ کم سے کم آٹھ سال تک اس جوپ میں میں نے ایسا آرٹسٹ کام کیا اس کے بعد جب بہت سارے فلمکر دلی میں آتے تھے فلم بنانے کے لئے جیسے مجھے یاد ہے ویشال بھادوہ سرائے تھے ایک گلیو امیلہ بنانے کے لئے تو اس میں دو تین بچے چیئے ان کو کسٹنگ کرنے کے لئے تو بچوں کی میں نے وہاں پہ ہلپ کری ایک ہمارے مطر ہوا کتے تھے ہانی کر کے انہوں نے میرے سے بات کیا تو ان کے داد میں نے وہ دو تین دو کا ہلپ کیا رنگ دے بسندی میں 2006 میں میں نے بہت سارے چھوٹھوٹی کسٹنگ مدد کرنا چورو کیا تو پھر میں بمبائی آ گیا رنگ دے بسند کے بعد اور پھر بمبائی میں بہت سارا سٹرگل کیا ایک فیلم تھا رنجیت کبور جی کا چینٹو جی وہ رنجیت کے بہت ہیٹر دیتے تھے ان کو معلوم چلا کہ میں ایسے کچھ کام میں نے کیا ہے تو ان لوگوں نے مجھے وہ فیلم پورا دیا ہے ایک انڈی پینلی پھر امتیاج علی نے الاوہ آج کل میں ہمیں بہت سلائس بیک پوشن کاش کرنے کے لئے تو وہاں سے شروع تب بھی لوگ کاسی نیٹو لوگ اتنا سمجھ نہیں با رہتے کہ یہ کیا جوب ہے پہلے ای ڈی کر رہا کرتے تھے کہ ایس کو لیا ہے اس کو لیا ہے چاہل لوگ چاہیے تو دھیرے 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 یہ پروفیسن جو ہے پیر وہ آج یہاں تک پہنچا کہ اس کے بعد میں نے جہاں تک سیکھنے کے باتے پہلے تو لوگ اس کو جو بھی نہیں لیتے تھے لیکن آج کل بہت سا لوگ اس کو پروفیسنلی جو آپ کو لیے رہے ہیں میرے خود کے کتنے اسیسٹن جو ہے وہ باہر جا کے آج کل کام کر رہے ہیں میرے آفیس میں کتنے انٹرن اور اتنے لوگ اب آنا شروع ہو گیا اب تیس لوگوں کے ٹیم ہے جو ہمارے ساتھ کام کرتی ہے اس کے داب اور بھی لوگ سیکھنا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے جو بھی ایکٹر ٹیلینٹیڈ ہے وہ آئے جس کو کاسی نیٹر بننا ہے کاسی نیٹر بنے ایک ایک ایسا پروفیسنلی ہے جو دو سال بات تو اور ایسا جاب ہو جائے گا کہ بہت سارے انسٹیٹوٹ اس کو سکھانا شروع کر دیں گے وہ سب بھی ہو گا ایک کاسی نیٹر کی کے حصے میں کیا کام ہوتا ہے اگر ہم ایک لے مین اپروچ سے دیکھیں کیونکہ دیکھئے فلموں میں ہم زیادہ تر دیکٹر یا آسسٹنڈ ڈیریکٹر سٹارز میوزک کمپوزر اور اس طرح کے لوگوں کو تو جانتے ہیں لیکن کاسی نیٹر پر کبھی بھی ہمارا دھیان اس طرح نہیں جاتا بے شک جو فلموں کے اندر کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کتنا ایمپورٹنٹ آدمی ہوتا ہے لیکن ایک کاسی نیٹر کرتا کیا ہے سر کاسی نیٹر ایسا کرتا ہے جو کہ ایک ڈیریکٹر کا وزن ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے پوری کوشش کرتا ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے ہم کو ایک فلم کا سکرپٹ دیا جاتا ہے ہم کو سکرپٹ کے اندر پورا سکرپٹ کو پہلے ہم پڑھتے ہیں اس کے ساب سے اس کے اندر کتنے کیاکٹر ہیں ان لوگوں کا ایک لیسٹ بناتے ہیں اس لیسٹ کو لے گے ہم دیریکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں بریف دے دا ہے کہ ہمیں اس طرح کے چہرے چاہیے ہیں اس طرح کے بھاشا بولنے والے لوگ چاہیے ہیں اس طرح کے لوگ چاہیے ہیں پھر اس لوگوں کی تلاش ہم شروع کرتے ہیں ہم ڈلی ڈلی سے بہار بومبے بومبے سے بہار ہندوستان میں جتے بھی کوئندر میں نئے ایکٹر کے لوگ ہوتے ہیں ان تک جاتے ہیں اور وہ صحیح چہروں کو ڈھونڈ کے ان کو آڈیشن کرنا شروع کرتے ہیں آڈیشن کرنے کے بعد ہم ڈریکٹر کے پاس لے جاتے ہیں کبھی وہ ریجیٹ کر دیتے ہیں پھر ہم واپس جاتے ہیں پھر اور ان چہروں کو ڈھونڈتے ہیں تو جو ایکٹر صحیح ہوتا ہے اس پارٹ کے لئے ہم ان لوگوں کو چھونڈتے ہیں انتہ ڈریکٹر تک پہنچاتے ہیں اور موشلی کوشش کرتے ہیں کہ جو ڈریکٹر کو جیسا چاہیے اس کو ویسا ہم ویکٹی لاکر دیں اگر ہم واسی بور دے کے تو چار سو لوگ تھے تو ہم نے ایک سال اس کی کاسٹنگ کرنے میں لگایا جیسے ابھی میں ایک فیلم کر رہا ہوں دنگل جس میں آمیر سر جو ہے دو لڑکیوں کے فادہ درپلے کر رہے ہیں اس کی سرچ کے لئے ہمارے پورے ہندوستان میں سرچ چال ہوئے ہیں تو ہمیں وہ صحیح بندوں کو ڈھونڈنے میں کہاں سے ملیں گے ان کے صحیح لینگویج ہونے چاہیے ان کے صحیح لکھ ہونے چاہیے ان کا صحیح ایج ہونا چاہیے وہ سارا کام ہم لوگ سمالتے ہیں دیکھیں ایک دور تک تو یہ آپ کے لئے زیادہ انگلیوں پر کیا جانے والا کام تھا خاص طور پر دلی میں رہتے ہوئے جب آپ تھیٹر بھی کر رہے تھے اور ٹائی کمپنی ادھر شیرام سینٹر اور پورے دلی کے تھیٹر سین سے آپ پریچت تھے اب جب کہ آپ ایک آفس بنا کر وہاں بیٹھے ہیں آپ کے پاس اب ڈیٹا بیس کی بھی ایک شاید سمسیہ اس طرح کی کیونکہ آپ نے ان کا کام نہیں دیکھا آپ کو کسی ریجنل فلم کے لئے اگر کاسٹنگ کرنی ہے تو ان ادھر ریجنز میں کونسے سمبھاونا شیل ایکٹرز ہیں ان کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہم جانتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سینیما ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پر لینگویج آج کل اتنا ایمپورٹنٹ مادھیم مانا بھی جاتا ہے اگر ہمیں جیسے ہم لوگ پنجابی بیگراؤن پر فلم کر رہے تو میں پنجاب میں جا کے کاسٹنگ کروں گا تو پنجاب کے بہت سارے ایکٹر ہیں اگر میں کچھ اگلی ایسے میں انوراک کشکہ فلم کرتا ہے تو وہ مہاراشترین بیک گراؤنٹ تو بہت سارے مہاراتھی ایکٹر اس کے اندر تھے واسیپور کہتا تھے بہت سارے بنارس اور اس یوپی بیل کے ایکٹر تھے تو آج کل آپ کو ہر لینگویج کے لوگوں کے جاننا ایکٹوں کے جاننا ہے بہت جروری ہے کلگٹا میں جو بنگولی فلم میں ایکٹر کتنے کام کر رہے ہیں جو مہاراتھی فلم میں کام کر رہے ہیں جو گجراتی فلم میں کام کر رہے ہیں جو ساؤت کی فلم میں کام کر رہے ہیں بہت سب ایکٹر کے ضرورت پڑتی ہے بہت آلٹی میٹلی سب کہیں نہ گئے کسی نہ کسی طریقے سے بولی وڈ میں آنا چاہتے ہیں تو ہم کو ان سب ایکٹرز کی نولیج ہونا بہت ضروری ہو گیا ہے اور میں نے ایسا سسٹم بھی بنا رکھا ہے کہ آپ کسی بھی لینگویج کو جانتے ہو کسی بھی طرح کہ آپ ایج گروپ میں ہو کسی بھی ریکیڈ میں آپ فیٹ ہوتے ہو آپ میرے آفیس میں آئیے اور ایک بیسک کیمرہ انٹوڈیکشن دیجئے مجھے لگتا کہ اگر آپ کے اندر اس فلم کے لیے کچھ فلم میں آپ کے لیے کچھ پاٹ ہے تو میں آپ کو ضرور بلاوں گا آپ ہندوستان کے کسی بھی کونے پہ ہو میرے ٹیم جو ہے وہ دلی میں بھی ہے میرے دو لوگ جنڈیگر میں بھی ہے بہمان میں بھی کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو یہ سب سرکٹ جو ہے وہ پھیلا کے رکھا ہوئے ہیں مکیش جی آپ کا کام اتنا انٹریکیٹ اور میرے بھی یہ تھوڑا سا جاننے سمجھنے کا موقع مجھے مل رہا ہے باتوں ہیں بہت دلچسپ ہیں اور اس کو ابھی جاری رکھتے ہیں بھی ایک بریک لیں گے ایک وقت ہے چھوڑ سے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور باتیں جاری رکھتے ہیں جاننے مانے کاسٹنگ ڈیریکٹر مکیش چھابڑا کے ساتھ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں سوچاندنگ راج پھوت کو یا راج کمار کو یا پنک ایتر کو آٹھی بہت سرے چلنپ آٹھی کے بچے جو بھی فلم میں آتے ہیں اتنی فلم کیا ہے دیکھتا ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے وہ ایک فادر کو ایک فیلنگ آتی ہے نا کہ چلو یا آپ کے بچے بہت اچھا کام کرتے ہیں تو وہ فیلنگ میرے ساتھ بھی آتی ہے تو وہ فیلنگ زیادہ اچھی ہے راج دن یہ سوچ کے کہ یا رہے میں خود کرتا گینگسو بھاسیپور کے بعد تو ایک کرانتی سے آگی میری زندگی میں ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے ایکٹر کے جو نمارک کی زندگی میں واسیپور نے لائف چین کیا ہے بہت ایک لائف چین کیا ہے تو مجھے لگتا ہے میرے بھی ترننگ پوئنٹ گینگسو بھاسیپوری تھا سوگت اکبار پھر سے پروگرام میں گفتگو اور آپ ہیں مکریش چھابڑا کے ساتھ جو کہ ایک بہت ہی مشہور کاسٹنگ ڈیریکٹر ہیں مکریش جی یہ بتائیے کہ خود آپ کے ہاتھوں سے کئی ایسے ایکٹرز جو کہ شاید اگر آپ کے ہاتھوں میں نہ پڑتے تو وہ ابھی بھی دھکے کھا رہے ہوتے اور آپ انہیں ایکٹر بنا دیتے ہیں کیونکہ اپورچنٹی کی بات ہوتی ہے اور آپ نے انہیں صحیح جگہ پر صحیح وقت پر پہنچایا اور اب وہ اپنا راستہ انہوں نے لیا کبھی خود نہیں لگتا کہ دوسرے لوگوں کو آپ نے اتنی اوچی اوچی جگہوں پر پہنچا دیا ایس ایکٹر کیونکہ آپ نے خود بھی ٹائی کمپنی میں ایکٹنگ کی اور ایکٹنگ آپ کا شاید پرائیمری شوق تھا جس کی وجہ سے آپ اس پیشے میں آئے تو خود اپنے آپ کو کو یہ موقع دیا جائے اپنے لیے لیا جائے نہیں ایسا یہ جو سوال ہے کئی بار ہم سے لوگ بہت سا پوچھ چکے ہیں مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ ایک رائٹر کا ایک وزن ہوتا ہے ایک پروڈکشن ڈیزائنر کا وزن ہوتا ہے ایک سنی مارڈو گرافر کا وزن ہوتا ہے سب کا ایک اپنا اپنا وزن ہوتا ہے تو مجھے لگا کہ میرا ایک وزن جو ہے یہ والا جو ایریا یہ وہ کچھ ہاتھ تک جیادا سنگ ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس فیل میں رہنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس فیل میں بہت اچھے ہیں تو آپ کو اس فیل میں صرور جانا چاہیے اگر آپ رائٹنگ میں اچھے ہیں آپ کا وہ بلہ پوچنس ٹرانگ ہے تو آپ اس میں جائے آپ سب طریقے کے اس قریب میں سب چیزیں کو ٹرائے کرنا چاہیے جب میں نے سوچا کہ میرا کاسٹنگ ایک ایریا بہت سنگ ہے تو اس کو پرویشنل دیا جائے اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہاں تک پہنچوں گا تو شاید اگر میں اس طرح سے اس فیل کو لے تو شاید وہاں نہیں پہنچتا کیونکہ اگر آپ کو اپنا سیلف اسیسمنٹ ہے جیسا کہ میں مجھے اپنا سیسمنٹ ہے کہ میں اس میں جیادہ بہتر ہوں تو مجھے یہ کرنا چاہیے جیسے میں لکھنے ہی سکتا ہوں کچھ لوگ صرف لکھنے ہی بہت اچھے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ دریکٹ کرنے ہی بہت اچھے ہوتے ہیں سب کا اپنا اپنا ایک جواب ہوتا ہے تو مجھے لگا کہ میرے لئے ایک جو پروفیشن نے جیادہ بہتر ہے اور میں جیادہ بہتر سے کر باتا ہوں تو اس کو میں نے کنٹینیو کیا اور میں من میں آپ جیسے لگتا ہے کہ میں نے بہت لوگوں کو بنایا بہت لوگ میں نے ایسا لوگ بولتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے صرف اپنا کام کیا مجھے اس کا مہن تانہ ملا ہے میں نے اپنے ڈیکٹرک ویزن کو پورا کیا ہے تو ان کے پار اگر میری اچھی بات ہے کہ ان کے پار ان کو بہت کام بلتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں نے چلو کچھ صحیح کام کیا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں سوچاندنگ راجپوت کو یا راجکمار کو یا پنک اٹرپاٹی بہت سارے چلنپاٹی کے بچے جو بھی فیلم میں آتے ہیں اتنی فیلم کیا ہے دیکھتا ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے ایک فادر کو ایک فیلنگ آتی ہے چلو آپ کے بچے بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ فیلنگ میرے ساتھ بھی آتی ہے تو وہ فیلنگ زیادہ اچھی ہے سوچ کے کہ میں خود کرتا ہوں ایک بار پھر ہم واپس اس پر اس آپ کے بیان پر جائیں گے کہ آپ دلی سے جب ممبئی آئے تو کیا وہ جو اس فیلڈ میں ہی بنے رہنے کی زد تھی اور اگر زد تھی تو کیا اس راستے میں بہت ارچنے تھی بہت ارچنے آئیں سر مطلب میں زندگی میں کیا میں ایک ایسی فیملی سے ہوں جو میرے ماں باپ کو لگتا تھا کہ یہ تھوڑا سا ہر میڈلے فیملی کو لگتا ہے کہ یہ بمبئی جا کے یہ پاگل ہونے والا ہے جیسے لوگوں کو لگتا کہ بمبئی جائے گا اتنا چہر ایسا ہے ہم لوگ کیا جائے گا یہاں پہ تیری اچھی کاسی نوکری ہے انس دی کے اندر تجھے پندرہ بیسے جا سیلری ہر مہینے ملتا ہے یہ چھوڑ کے باہن جائے گا شروع کے دو تین سال جو جس طرح سے میں آٹھ لڑکوں کے ساتھ رہا میرے جو دو تین رومیٹ تھا جو آج میرے آج بھی میرے بیش فرینڈ تھے جن کے ساتھ میں جب میں اس سٹرکل کے ٹیمپنگ کے ساتھ رہتا تھا میرے زندگی کے پہلی دیوالی شہر کے اندر تھی تو میرے پاس پچاس روپیا تھی تو نہ میں گھر پہ فون کر پایا ہے نہ میں دللی جا پایا ہے میں نے کچھ کر پیا ہے دیوالی والے دن بھی تو اب ایک شہر سے آئے ہو جہاں پہ دیوالی کو اتنا اچھے سے مانا جاتے تو ہمیں لگتا تھا کہ میرے ایسی دیوالی کیسے جو بہت ہی شانت ہے تو ایسی دن دیکھے ہیں مطلب کہ ہمیں چلگتا تھا کہ یہاں ابھی بھی جب سوچتا ہوں تمہیں کو لگتا ہے کہ یہ جو شہر ہے آپ رہنا بہت ضروری ہے آپ کو ٹکے رہنا بہت ضروری ہے تو اگر آپ نے جہاں بھی آپ کے ہمت داری تو پھر آپ واپس جاتے ہیں اور واپس جانے کے بعد جو آپ کے فیل ہوتا ہے کی کیونکہ ایک بار آپ واپس چلے کے شہر کو چھوڑ کے تو پھر آپ کو زندگی پر وہ بات کھاتی رہتی ہے تو اس جس سے میں یہاں پر اڑا رہا کہ نہیں میں کچھ نہ کچھ تو یہاں پر کر کے رہوں گا اور پھر ایک ترنیگ پوائنٹ آیا وہ ایک ترنیگ پوائنٹ آیا جب میں نے وہ چینٹو چھے فلم کیا لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کام دینا شروع کیا کاسٹنگ میں پھر عزت پہلنا شروع ہو گا شروعات تھوڑے پیسے سے ہوئے پھر اور شروع ہو گا پھر مجھے لگا کہ اب اس کو تھوڑا اور بہترین بیاننا چاہیے تو لوگوں نے بہت ساتھ دینا شروع کیا میرے ساتھ کے ایک دو میرے جو دو سیاں سرگل کے ٹائم پر ان لوگوں نے بھی جاپ کو سمجھا اندورا کشب نے سمجھا ویشال بھاردواج نے سمجھا ان لوگوں نے سمجھا امتیاز علی نے سمجھا مجھے کام کا موقع دیا پھر دیرے دیرے جب کچھ فلمیں ویکاز بہل کے چلدر پارٹی سے بہت ہوا پھر گینکسو بھاسیپور کے بات تو ایک کرانتی سی آگی میری زندگی میں ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے ایکٹر کے جو نواغ کی زندگی میں واسیپور نے لائف چین کیا بہت ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے میرے بھی ٹرنگ پینٹ گنگ سے واسیپوری تھا تو اس کے بات تھوڑا لائف تھوڑا بہتر ہونا چروعے لوگوں نے امید جدہ ہے کہ کچھ نئے ایکٹر لے کر آتا ہے اور کچھ الگ دنگ سے سوچتا ہے مجھے بہت اندرسٹنگ کسہ جاتا ہے کہ میں نے بیگنگ میں دو تین لوگوں کا جب آدیشن کر کے کیونکہ میرا پہلا ایکسپیدنس نورا کشب جی کے ساتھ کام کرنے کا میں پہلی بار ان کے ساتھ وہ ایک تو اوڈیشن لے کر گیا مجھے یاد ہے وہ پنکش ترپاٹھی کا ایک کریکٹر سلطان کر کے تو میرا اور ان کو وہ کسی اور ایکٹر کو چاہتے تھے اس کے لئے اور میں کسی اور کو چاہتا تھا تو میں نے ان کو بولا کی یا مجھے لگتا کہ کیونکہ آپ ایک نئے ریٹ کے ساتھ کام کرتے ہو تو ایک ہچ کچا ہٹ ہوتی ہے کہ آپ کتنا ان کے ساتھ فائٹ کر سکتے ہیں کتنے بات کر سکتے ہیں پر مجھے لگا کہ اگر میں اپنا جواب کوشش کرتا ہوں سہی کرنے کی اگر میں مانا پاتا ہوں ان کو تو شاید دیکھتے ہیں میں نے کیا کیا کہ میں نے ان کے جو پسند تھی اور جو میری پسند تھی ان دونوں کو ایکولی ٹیش کیا اور اوڈیشن کر کے ان کے سامنے دکھا دیا تو انہوں نے مجھے بول کر دیکھ کے بولا کہ تو سہی ہے تو وہ جو صحیح وقت شبڈ ہے وہ میری کان میں سنائے دیا اس کے بات سے ان لوگوں نے بھولا کہ اب مجھے کیوریشن ہی دیکھنے تو اپنے ساتھ سے کرتا رہے تو اس کے بات انہوں نے مجھے لگتا نہیں کیوریشن دیکھا اور میں نے سارا بکچر چتم کیا اور مجھے میری زندگی میں بہت انٹرسٹنگ فلم جو مجھے لگتا ہے وہ تا ہیدر کیونکہ میں نے وشال سر کے دار از ایک کمینے میں اس کے بات سے انہوں نے اس کے بات سے انہوں نے مجھے ہیدر میں ایک انڈیپنڈنٹ کاسٹنگ کرنے کے لئے بلایا تو مجھے سب سے والے سے ایک در تھا کہ جن کے ساتھ آپ نے اسیسٹ کیا فلموں میں جن کے ساتھ آپ نے کام کیا ان کے ساتھ ایک یعنی ایک ایچوٹی کی پوزیشن بھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ کو ان کے ساتھ بات کرنا ہے کیونکہ کچھکچات رہتی ہے جو آپ کے گروہ ہیں میں آج بھی راکش اومبکاج مہرا اور وشال بھاردوات سے بات کرتے ہوئے توڑا ساہیچ کے جاتا ہوں کیونکہ وہ شروعاتی کے دن کے وہ لوگ ہیں جن لوگ نے ہمیں سکھایا ہمارا ڈاٹا اور وہ ڈر تھا تو جب میں ان کے ساتھ ہیدر پر بات کرنا شروع کیا کاسٹنگ کو لے کر پر جس طرح کا انہوں نے مجھے بریف دیا جس طرح کا انہوں نے مجھے فریڈم دیا چاہتے وہ سمجھ گئے وہ مجھے بہتر طریقے سے جانتے تھے وہ پہلے سے لے کہ اب تو انہوں کو مجھے دیکھا ہے انہوں نے مجھے وان کر کے بولا کہ تُو اب میری کاسٹنگ تُو اکیلا کرے گا اب تُو کرے گا میں نے کہا سر آپ کیا بات کریں ہاں تُو اب ہیدر اب تُو اکیلا کرے گا پھر جب میں نے وہ ہیدر کے پڑھا تو میں نے ان کو بولا کہ سرہ مجھے تھوڑا وقت دے دیجے میں تھوڑا کام کر کے لاتا ہوں اتنا کام کرنے کے باوجود بھی وشال بازوں کو بات کرتے میں تھوڑا تھا تو ڈر لگتا تھا تو دیکھ کے بولے ارے صحیح ہے کریکٹ ہے ہو گیا ہو گیا ہو گیا چلئے ایک اچھی خوشی ماں سے جائے ابھی باتوں کا سلسلہ یہ جاری رکھیں گے موکیش جی ایک بریک لیں گے ایک وقت ہے چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد حضر ہوتے ہیں اور موکیش شابڑا کے ساتھ باتچیت کا جسل سلسلہ جاری رکھتے ہیں لوگوں کے نظر میں غلط تیزوں کو بھٹا کے رکھا ہے بکوز ایک بہت ہی شبڑ ایسا ہے جو لوگوں کو لگتا ہے کہ اندوسٹری میں گلیمور کرنے کے لئے کچھ غلط راستے کو احتمال ہوتا ہے یہ صرف لوگوں کے مند میں ذہن ہے جو کہ آستنے کئی ساتھ سالوں سے ستر سالوں سے سرچتے ہیں لیکن آج ابھی بھی کسی طرح باتچیت کریں گے تو کسی کے بات سے اس چیز کا صحیح اگزامپل سیٹ نہیں ہوتا ہے کہ ایسا کچھ ایک صحیح اگزامپل ہے کہ ایسا ہوا ہے یہ سب لوگوں کے مند میں ہیں لوگوں کے ذہن میں ہیں لیکن جب کام ہوتا ہے تو سب سرین پر فلم دیکھتے ہیں سب بول جاگے یار کیا فلم ہے سوگت ایک بار پھر سے پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہیں مشہور کاسٹنگ ڈیریکٹر مکریش جھبڑا مکریش جی یہ سوال آپ سے بار بار پوچھا گیا ہوگا میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں حالانکہ میرا ارادہ کوئی کاسٹنگ ڈیریکٹر نہیں ہوتا ہے ہاں نہیں مطلب یہ ہے کہ ایک سنس آف پاور کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مومبئی میں کوئی ڈیریکٹر بننے شاید کم آئے گا یا میوزک کمپوزر پر 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 سب لوگ وہ جو گلیٹر اور گلاوس ہے اس میں ایکٹر بننے آتے ہیں ایکٹرس بننے آتے ہیں وہ سب سے زیادہ دکھائی دینے والی اور چرچہ کی جانے والی چیز ہے ہر تیسرا آدمی اپنا تھیلہ اٹھا کر ایکٹر بننے چلا آتا ہے اور ایسے میں آپ کے پاس یہ ہمیشہ راستہ کھلا ہوا ہے کہ آپ اس کے ساتھ امورل انیتھکل کوئی کمپرومائز کا موقع دیتے ہوئے اسے انٹری دیں اور اس طرح ایک سینس آف پاور آپ کے پاس آتا جاتا ہے اس بارے میں کہیے جی وہ آپ کے پاس صحیح ہے کہ میرے آفیس میں لگ بھگ تین سے چار سو لوگ جو ہیں وہ روز اس آفیس میں آتے ہیں ایکٹر بننے کے لئے آتے ہیں تو آپ انداز اللہ آتا ہے کہ کتنے سالوں میں کتنے ایکٹر سے میرا ملاقات ہوئی ہوگی اور یہاں سے نہیں ہندوستان کے ہر کونے سے چاہے وہ اندور ہو چاہے باپالو سب جگہ سے آتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک انیورسٹی کو لے کہ ایک مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کونے پر کہاں کیسے دنیا دیکھتے ہیں میں اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں بات کرتا ہوں کیا کہ یہاں پر جتنے بھی لوگوں کے ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ سب فلم سے جوڑا ہوئی چیزیں ہوتے ہیں آپ ایک فلم کے لئے ایک صحیح علاقار کو چنتے ہیں اس کے لئے آپ کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں اس کے لئے کسی طرح کے کمپرمینس جو بھی آپ کے لوگوں کے نظر میں ہمیں غلط تیزوں کو بھٹھا کے رکھا ہے بکوز ایک بہت ہی شبت ایسا ہے جو لوگوں کو لگتا ہے کہ اندورسٹری میں گلیمور کرنے کے لئے کچھ غلط راستے کو استعمال ہوتا ہے لیکن مجھے ہمیشن لگتا ہے کہ کوئی بھی بڑے ڈریکٹر جو بھی ہے جتنے بڑے ڈریکٹر جن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں اور جن کے ساتھ ہمارے ہمیں بھی کبھی لگتا ہے کہ ہمارے اندر پوسٹ ہے کہ ہمارے اندر بھی ایک پاور ہے کہ ایکٹر ہم کو آکے بولتا ہے کہ صرف ہمیں گاش کر دیجئے پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں ڈریکٹر بھی اپنا کام کر رہے ہیں تو وہ اپنے کام کو خراب کرنے کے لئے کسی بھی غلط چیز کا استعمال اور کسی بھی غلط چیز کو نہیں لے گا یہ صرف لوگوں کے مند میں ذہم ہے جو کہ آستنے کئی ساتھ سالوں ستر سالوں سے سرچتے ہیں لیکن آج ابھی بھی کسی طرح بات چیز کریں گے تو کسی کے بات بھی اس چیز کا صحیح اگزامپل سیٹ نہیں ہوتا ہے کہ ایسا کچھ ایک صحیح اگزامپل ہے کہ ایسا ہوا ہے یہ سب لوگوں کے مند میں ہیں لوگوں کے ذہن میں ہیں لیکن جب کام ہوتا ہے تو سب سکرین پر فلم ڈکھتے ہیں بول جائے ہیں آہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ایک پروف ریڈر کئی بار پروف پڑھتے 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 اپنے پروفیشن میں اتنا گھس جاتا ہے کہ کتاب پڑھتے ہوئے بھی اسے غلطیاں دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہیں جب آپ فلم دیکھتے ہیں تو کئی بار آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ یہ کاسٹنگ غلط کر دی گئی بہت 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 زیادہ ہوتا ہے مطلب یہ اب تو مجھے بیماری سے ہو گئی ہے مگر لگا میں کسی اور فلم پر دیکھ رہا میں لگتا ہے یہ غلط ہو گیا ہے کیونکہ یہ آپ کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک آپ کے ہی لائف میں اگر وہ چیز نہیں ہوگی اگر آپ کو جیدہ کانفرنس آ جائے گا کہ میں تو یہ بھی ٹھیک کرتا ہوں تو شاید آپ گروہ کرنے کہ یہ روکتے ہیں اور اگر اپنے ہی کانٹیم پریریز کو دیکھیں تو ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پروفیشنل رائیولز تو اگر اپنے سے پہلے کسٹنگ ڈیکٹرز کن کو آپ بڑے رسپیکٹ کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور کن کے ساتھ آپ کی تھوڑی سی ایک سپورٹنگ کامپٹیشن بہت ہیلتی ہوتا ہے ہمارے جب کچھ ایک مہینے میں تین چار ایسے فرمیں جس میں سے چاروں الگ الگ کاسٹنگ ڈیکٹر ہوتے ہیں تو پھر ایک ودا ہے کہ اس کی کاسٹنگ کیسی ہوگی اس کی جیسے میں تکمانشون زولیا سر کو بہت ایڈمائر کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک پہلے کاسٹنگ ڈیکٹر ہے جو ہندوستان میں بینڈٹ کوئن کی تھی کہ تب کاسٹنگیٹر کلچر بھی نہیں تھا کیونکہ وہ خود انڈرزیس سے تھے تو آج میں ان کے ساتھ آیا تھا کاسٹنگیٹر میں کام کرتا ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن میں ان کو بہت ایڈمائر کرتا ہوں انہوں نے جو مجھے سوچنے کا طریقہ بتایا انہوں نے یہ بھی کر سکتا ہے ان کو بہت ایڈمائر کرتا ہوں اور آج کے جمانے میں جو مجھے جوگی کی کاسٹنگ بہت پسند آتے جنہوں نے پیکو کیا تو مجھے بہت بہت ان کی کاسٹنگ پسند آئی تو باقی مجھے ہنی کی کاسٹنگ بہت پسند آتے کیونکہ میں نے ہنی کے ساتھ کام بھی کیا تھا میرے سینئر بھی رہے ہیں تو باقی اس کے بعد جب ان کے طور پر میں کمپریشن کرتا ہوں کہ آنے والا ہے چلو کھیلتے ہیں گیم کھیلتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں تو وہ مجھے بتاتے ہیں تو میں ان کی کاسٹنگ کے بارے ہم بتاتا ہوں تو اس میں طورت ہے ایک ہسی والی لڑائی جو ہوتی ہے وہ بہت بہترین ہوتی ہے بہت مزہ آتا ہے مجھے لگلے میں اگر پوچھیں آپ سے کہ آپ کے بزنس کا جو سیکریٹ ہے اس لیے نہیں کہ آپ اپنے سارے پتے کھول دیں اس لیے کہ ایک پرائیمر کہ اگر مجھے کاسٹنگ ڈیکٹر بننا ہے تو مجھے کن کن اپنی فیکلٹیز کو ایلٹ رکھنا ہوگا کیا اپروچ میرے ایسے کچھ پتے چھپے ہوئے نہیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی کو اس پروفیشن میں آنا ہے تو میں ان کو کچھ ایک دو تین بیسک چیزیں بتاتا ہوں ایک تو سب سے پہلے آپ کی جو انڈرسٹیننگ ہے آپ کو پڑھنا بہت ضروری ہے سکرپ کی انڈرسٹیننگ بہت ضروری ہے میموری بہت اچھی رہنے چاہیے کہ کہاں کہاں پہ آپ نے دیکھیں تو آپ کو یادداج بہت امپورٹن ہوتی ہے اور سب سے امپورٹنٹ بار جو بہت سارے کاشنڈ ڈریکٹر جو ابھی آنا چاہیے ان کو بتا دوں گے آپ کو اوڈیشن لینا آنا چاہیے آپ کو ایکٹنگ کی سمجھ خود کو بھی ہونے چاہیے تو آپ بیٹر گائیڈ کر سکیں اور آپ کے جتنے بھی نیٹ ورکنگ ہے جتنے بھی انٹیر میں بھی جو ہیٹر گروپ کرتے ہیں جتنے بھی لوکلی آپ جائیں گے جہاں جہاں بھی ایکٹر ہیں ان سب کی نولیج رکھے اور سچائی بہت ضروری ہے آپ کسی بھی پریشر میں نہیں آئیں گے کسی ڈریکٹر نے فون کیا کسی پڑیو سر نے فون کیا اس کو کاش کی جائے آپ کو بہت گالیاں پڑیں گے تیار ہو جائے اور کاشنیٹر بننے کے لیے آپ کو یہ چیز ضرور جہان رکھنے پڑے گی سکرپ پرنڈ کے نولیج اچھے اوڈیشن لینا اور آپ کے نیٹ ورکنگ اور یاد داش تاکہ یہ زندگی پر جو بھٹنے والا نہیں فلمیں بنتی رہیں گی نئے کالا کار آتے رہیں گے پرانے والوں کو لوگ بھولتے چلے جائیں گے کل کو مجھے بھی لوگ بھول جائیں گے نئے کاشنیٹر بھی آ جائیں گے یہ جو بھٹا تو چلتا رہے گا اب یہ بند ہونے والا نہیں بہت بہت شکریہ مکیش جی یہ تھے جانے مانے کاسٹنگ ڈریکٹر مکیش چھابڑا پروگرام گفتگو کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہوں تو ہمیں لکھئے feedback.rstv at gmail.com پر